اسلام علیکم دعا اسلامیک چینل میں خوش آمدید میں ہوں تہذیب علیم آج میں آپ کو اسلام میں والدین کے احترام کے بارے میں بتاؤں گی اللہ تعالیٰ خقال کے کائنات ہے اس کے صفت ربوبیت سے ہر چیز نشو نما پا کر زندگی اور علامات زندگی حاصل کرتی ہے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت ربوبیت کا مظہر بنایا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے انسانی روابط میں دو ہستیازی ہیں جن کی تعظیم و تقریم واجب ہیں ان کو راحت پہنچانے کے لئے اٹھائی جانے والی ہر تکلیف میں سرفرازی ہے والدین کے ساتھ توازو اور انکسار کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے ان کی شفقتیں اللہ کی رحمتوں کی یاد دلاتی ہیں والدین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں ہم اپنا سب کچھ پر قربان کر دیں تو بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے والدین کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اسے سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے اولاد پر والدین کے حقوق بہت ہیں ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی عطا تو خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے عطبی جہنم کا سبب بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و محبت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے مشکات کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کا دیتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں دے دیتا ہے والدین کی تعظیم اور خدمت کی راہ میں عقیدے اور مذہب کا اخلاف بھی حائل نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اتنا بلند مقام بتایا ہے کہ والدین کی خدمت ان کے کافر ہونے کے بعد جود واجب قرار دی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ میری ماں اکثر میرے گھر آتی رہتی ہیں اور وہ مشرک ہیں تو کیا میں ان کی خدمت کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ سلائے رحمی بھی کرو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنگ بدن میں متنبی کیا اور فرمایا تمہاری تلوار ابو کحافہ پر نہیں اٹھنی چاہیے اس لیے کہ تم بیٹے ہو اور وہ باپ والدین کے مقام کا مرتبہ کا اندازہ تینیزی کی اس حدیث سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی اللہ تعالیٰ کے نظیر کتنی اہمیت ہے کہ جس نے اپنے والدین کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا تو اس کو جہاد کے برابر سواب ملے گا والدین کے حقوق کا یہ تصور اسلامی معاشرے کا اہم ستون ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس گھر میں بڑے والدین کا بصیرہ ہوتا ہے دنیا میں وہ گھر مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے لہذا آپ سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں انہیں عزت اور احترام دیں انہیں پیار اور محبت دیں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں سمیٹھ سکیں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو توجہ دیں اور ان سے دعائیں لیں آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا کتنا زیادہ رتبہ رکھا ہوا ہے اور مرتبہ رکھا ہوا ہے ناظرین ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو والدین کی اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نے گھر باں